ہیلو فرینڈز کیا آپ کو پتا ہے کہ ہم اپنے کمپوٹر میں پاورپوائنٹ کا استعمال کر کے اپنے کمپوٹر کی سکرین کو ریکارڈ کر سکتے ہیں لیکن آپ کو میں بتا دوں کہ میرے پاس جو پاورپوائنٹ کا ورزن ہے وہ 2016 کا ہے اگر آپ کے پاس 2003 یا 2007 یا 2010 ہے تو یہ ٹکس آپ کے کمپوٹر میں کام نہیں کرے گی تو اس ویڈیو میں میں یہی بات کرنے والا ہوں کہlekوپوینٹ کا استعمال کر کے ہم کیسے اپنے کمپوٹر کی سکرین کو ریکارڈ کر سکتے ہیں تو بینہ کسی دیر کے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں پاور پوائنٹ کی ہلپ سے ہمیں اپنے کیمپورٹر کی اسکین کو ریکارڈ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے پاور پوائنٹ اپلیکیشن کو کھولنا ہوگا اور یہاں پر جیسے ہی آپ اسے اوپین کریں گے بلینک پریجنٹیشن کا آپ کو آفشن دکھے گا بلینک پریجنٹیشن کے آفشن کو آپ یہاں سے چوچ کر لیں گے یہاں پر آنے کے بعد آپ کو اوپر بہت سے آفشن مل جائیں گے فائل ہوم انسٹ ڈیزائن تو یہاں پہ ہمیں جانا ہے انسٹ والے آفشن میں اور جیسے ہی ہم انسٹ والے آفشن پہ انسٹ والے منو کو سیلٹ کرتے ہیں آپ یہاں رائٹ سائیڈ میں بلکل دیکھ سکتے ہیں کہ اسکین ریکارڈنگ کا آفشن آپ کو یہاں پہ مل جائے گا اگر آپ پاور پوائنٹ دوہجہ سولا کا استعمال کر رہے ہیں تو اور یہاں سے سمپلی اسکین ریکارڈنگ کا جو آفشن ہے اسے سیلٹ کر لیں گے اور جیسے ہی آپ سیلٹ کریں گے آپ کو دیکسٹوپ پہ اس طرح کا آفشن مل جائے گا جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ریکارڈ پوائنٹر آڈیو سیلٹ ایریا کا آفشن آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا تو یہاں پہ اگر آپ کو پوائنٹر بھی ریکارڈ کرنا ہے اپنی ویڈیو کی ریکارڈنگ میں یا پھر آڈیو بھی ریکارڈ کرنی ہے تو یہاں سے آپ سیلٹ کر لیں گے اور فائنلی جو سیلٹ ایریا ہے اس پہ کلک کر دیں گے اور سیلٹ ایریا کے آفشن پہ کلک کرنے کے بعد جتنی بھی ایریا آپ ڈیفائنٹ کرنا چاہتے ہیں مطلب کتنی ایریا کو آپ ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں دیکسٹوپ پہ اسے ڈیفائنٹ کر لیں گے تو فار ایک جامپل میں یہاں پہ سیلٹ کر لیتا ہوں پورا کا پورا دیکسٹوپ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں سے پورا دیکسٹوپ اس طرح سے ماؤس کی ہلف سے سیلٹ کر لیا اسکین ایریا پہ کلک کرنے کے بعد اور یہاں پہ پھر سیلٹ کرنے کے بعد ریکارڈ کی بٹن پہ کلک کر دیں گے اور جیسے ہی آپ ریکارڈ کی بٹن پہ کلک کریں گے آپ کو اسکین پہ ایک میسیج ہوگا جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بینڈو کی اور صرف کیو کو آپ ایک ساتھ دبائیں گے اگر ریکارڈنگ کو سٹاپ کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے آپ دیکھیں ریکارڈنگ سٹارٹ ہو چکی ہے ہم جو ہیں کچھ فوٹیج اس میں ریکارڈ کرتے ہیں جیسے کچھ اپلیکیشن اوپین کرتے ہیں کوئی آفشن میں جاتے ہیں تاکہ آپ کو بعد میں سمجھ میں آیا ہے کہ ہاں مطلب یہ ریکارڈ ہوا ہے جیسے آپ دیکھیں ہاں میں پروپارٹی میں چلا گیا کیمپورٹر کے پھر اس کو میں کلوز کر دیا اور پھر یہاں پہ اس طرح سے کر لیا اور پھر جو آئیس کی پروپارٹی میں چلا گیا تو یہ جو سارے فوٹیج ہیں وہ ریکارڈ ہو رہے ہیں اور فائنلی میں آپ کو دکھاؤں گا کیس طرح سے وہ ویڈیو میں دکھائی دے گا آپ کو آپ یہاں پہ ریکارڈنگ کو روکنے کے لیے پاوس کرنے کے لیے بینڈو کی کے اور سٹ کی کے ساتھ کیو کو دبا دیں گے جیسے ہی ہم پریس کریں گے بینڈو کی سٹ اور کیو کو تو ہماری جو ریکارڈنگ کو پاوس ہو گئی ہے اور وہ جو فائل ہے آٹومیٹکلی پاور پوائنٹ میں اس طرح سے اوپن ہو کر کے آ جائے گی اور آپ یہاں پہ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں اس فائل کو آپ یہاں سے بہت سی فارمیٹنگ بھی لگا سکتے ہیں الگ الگ طرح کی فارمیٹنگ اوپر آپ کو فارمیٹ کے آفشن میں دیکھ جائے گی فارمیٹ منو میں اگر آپ کلک کرتے ہیں تو تو جس طرح سے آپ کو چاہیے وہ فارمیٹنگ آپ سیلیٹ کر لیں گے فائلی یہاں پہ بہت سی فارمیٹنگ دی ہوئی ہے اور سیلیٹ کرنے کے بعد جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے میں کسی ایک فارمیٹنگ کو جیسے سیلیٹ کر لے رہا ہوں تو وہ اسی فارم میں ویڈیو جو ہے دکھائی دے گی تو فائلی آپ کو جس طرح کی فارمیٹنگ چاہیے ہوگی آپ یہاں سے سیلیٹ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو ٹھیک لگے اچھی لگے اور سیلیٹ کرنے کے بعد اپنے ماؤس پوائنٹر کو اس ویڈیو کی ایڈیا سے باہر جب کلک کر کے پھر اس ویڈیو پہ رائٹ کلک کریں گے تو آپ کو یہاں سے اس ویڈیو کو سیپ کا آفشن یا سیپ میڈیا کا آفشن مل جائے گا جیسا کہ آپ اس کین پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے ماؤس پوائنٹر کو باہر کلک کیا اور اس کے بعد میں اس ویڈیو پہ رائٹ کلک کر رہا ہوں تو آپ کو یہاں پہ ایک آفشن دکھائے دے گا سیپ میڈیا آئیز تو اور بھی نیچے آپ کو بہت سے آفشن مل جائیں گے لیکن میں یہاں پہ سیپ کرنے کی بات کر رہا ہوں تو سیپ میڈیا آئیز پہ جیسے ہی آپ کلک کریں گے جیسے آپ دیکھیں یہ ہائلائٹ ہو رہا ہے سیپ میڈیا آئیز کا آفشن تو اس آفشن کو ہم جیسے ہی سیپ کریں گے سیپ میڈیا آئیز یہاں پہ فائل نیم تو فائل نیم میں جو بھی آپ اس ویڈیو کا نام دینا چاہتے ہیں جیسے میں نے اسکرینیاں پہ جو بھی آپ چاہتے ہیں وہ لکھ سکتے ہیں اور لکھنے کے بعد ڈیریکٹ سیپ پہ کلک کر دیں گے اور اس کی لوکیشن سب سے پہلے چوچ کر لیں گے کہ کس لوکیشن پہ جیسے میں ڈیسٹوپ پہ اگر سیپ کرنا چاہ رہا ہوں تو میں اوپر ڈیسٹوپ کا آفشن سیلٹ کر لوں گا اور فائل کا جو بھی مجھے دینا ہے وہ ڈال کر کے نام اور نیچے میں سیپ پہ کلک کر دوں گا تو یہ جو ویڈیو ہے میری وہ سیپ ہو جائے گی ڈیسٹوپ پر جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکن پہ دکھایا جا رہا ہے اس طرح سے جو ہماری یہ ویڈیو ہے یا یہ جو فائل تھی ویڈیو فائل کے فارم میں ڈیسٹوپ پہ سیپ ہو چکی ہے آئیے رہی وہ ویڈیو فائل جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو میں تھوڑا پلے کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسا بھی ہم نے جو بھی فوٹیج ریکارڈ کیا وہ سب کچھ اس میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا بلکل اس طرح سے ہم لوگ اس کو ریکارڈ کیے تھے سب سے پہلے دیس پی سی کے آرکین پر کلک کر کے پراپرٹیز میں گئے تھے یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پر دیکھ رہی ہوگی تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا سیمپل ویو میں ہم اپنے سکین کی ریکارڈنگ پاور پوائنٹ میں جا کر کے کر سکتے ہیں بھی نہ کسی اپلیکیشن کی ہیلت سے تو اگر یہ ویڈیو آپ لوگ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک شیئر کمنٹ کرنا بلکل بھی نہ اور اسی طرح کی ویڈیوز کی نوٹفیکشن آپ نے یوٹیوب کے ان باکس میں پانے کے لیے مو بی کام ٹپس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا بھی نہ بھولیں تاکہ جب بھی میں کوئی نوئی ویڈیوز اپلوڈ کروں اس کی نوٹفیکشن آپ کے یوٹیوب کے ان باکس میں سب سے پہلے پہنچ جائے تو ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں ایک نئی ٹاپک کے ساتھ تب تک کیلئے ٹھیک کیئر اور گوڈ بائی